بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنا بودو و ایا کنا سٹائی میں بیرسٹر ابو ذر سلمان خان نیازی ممبر پور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف میاوالی کی عوام سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں میں اردو میں بھی یہ بات کر سکتا ہوں لیکن کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میری عوام تک ساری بات جائے تو میں یہ اپنی ساری بات اب سرائیتی میں کروں گا میاوالی نے پیارے لوگو میرے بھیڑوں میرے بھراؤ میں تو آپ کو مسیج دینا چاہنا کیونکہ میں کوئی اس وقت نہیں آلی چاہتا ہوں کافی کنفیوجن کریئٹ لوگ کرے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے کئی ڈیٹ کے لئے ہیں میں از ای ممبر پور کمیٹی تو آپ کو مسیج دینا پہا ہوں اے سارے کینڈیٹس ہیں اس کے علاوہ تو سنہ کو بوٹ نہیں کرنا سارے مران خانے چانے آلے ہو دونہ مران خانے وٹر ہو تو ہارے کپتان جائے لے چھے اے سارے کینڈیٹس ہیں میں ہوں سارا نہ تو آپ کو نشان ہی دیسے سارے نام ہی دیسے سارے سارے کینڈیٹ ہو سن سب تو پہلو جی سارے این ایٹی نائی ایج سارے این ایٹی نائی ایج کینڈیٹس ہیں جمال ایشن خان صاحب تو ہنسے آلے ہو بڑا پرانا ہے پی ٹی آئی چھے انہاں انتخابی نشان ہے بوٹل یہی بوٹل ہونی ہے ٹھیک ہے جی اس طلابہ سارے این ای نائی ٹی ایج کینڈیٹس ہیں بیرسٹر امیر خان نیازی میرا بھرائے بڑا اسنا انتخابی نشان ہے جی دربازہ ورد سالہ ہیں جی پی پی ایٹی فائیو نا کینڈیٹ میجر ریٹائر اقبال کھٹک صاحب بڑا دلیر آدمی ہیں اے سارا پی پی ایٹی فائیو دے انشاءاللہ کینڈیٹس ہیں انتخابی نشان ہے وکٹا یہ ریکر کوٹنا کہنے آسان اس میں جی ریکٹا ہوں گی سٹمپس ہونے نو نشان ہے اب آجی امینولا خان سارا نڈر آدمی پی پی ایٹی سکس اسنا انتخابی نشان ہے صوفا ملک احمد خان بچر صاحب پی پی ایٹی سیمن نے سارے کینڈیٹس ہیں بڑے اچھے انسان ہیں بڑے بھادر آدمی ہیں انہنا انتخابی نشان ہیں پریشر ککر سارے آخری کینڈیٹس ہیں پی پی ایٹی ایٹ اے ان سارے ملک محمد ممتاز ملک ممتاز استر صاحب انہنا انتخابی نشان ہیں چینوں جی ریچال چینوں بلیں جیسے چاہ بھی نہیں ہوں اے میں تھی طورت سارے آخر گزائش ہے اپنا میسیجرہ میں لائے ہر بندے تک ہر ووٹر تک ہر فیملی نمیجے پہنچاؤ تا انہوں سب کو پتا ہوئے سارے انتخابی نشان کہہ رہے ہیں سارے کینڈیٹ کہہ رہے ہیں اس تو علاوہ اگر تو کوئی بندہ کہنا ہے پی ٹی اینا کینڈیٹ تو بالکل جھوٹ ہے غلط بات ہے غلط بیانی ہے نہ تو سو سے یقین کرنا ہے نہ تو سا انہوں کو سننا ہے اے کینڈیٹ ہیں جیرے پاکستان تحریک انصاف میں قائد جیرے ان سارے جمران خان صاحب انہاں چوز کیتے ہیں تو تو سا انہاں وہ ووٹڈ ہیں انہاں کوئی بندہ کینڈیٹ کو نہیں اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن جت کے پابرج واپس آنی ہے تاں ہی چیئرمن پی ٹی آئی نا رہائی نا اسا مندوبست کر سکنے ہیں کیونکہ اس وقت سیاس قانونی جنگ تاں سا لڑنے پایاں لیکن سیاسی جنگ یہ سا لڑنی ہے نال اس نے سیاسی جنگ اسا تاں جت سکنے ہیں اگر ہر بندہ پاکستان تحریک انصاف نے کینڈیٹ کو ووٹ دے سی تاں اپنے چیئرمن کو ڈیالا جیلے جو بار کر رہا ہے اگر اساں سیاسی جنگ ہی جت بینے ہیں ساری قانونی جنگ بہت آسان ٹی ویسی اسو مارو اقصہ کیوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے چیئرمن پی ٹی آئی نا کینڈیٹس کو سارا ووٹ دے شوکت خانم کر سارا ووٹ دے اسلامفوبیا نے نا سارا ووٹ دے رحملت العالمین آثورٹی نے نا سارا ووٹ دے القادری انورسٹی نے نا سارا ووٹ دے محمد دیامید باشا نیم نے نا سارا ووٹ دے احساس شیلٹر ہومز نے نا سارا ووٹ دے تعلیم نے نا سارا ووٹ دے لنگر خانہ کڑ سارا ووٹ دے احساس تفالت کڑ سارا ووٹ دے اب ریاست مدینہ نا سارا ووٹ دے ایبسلوٹلی نا ناوٹ نے نا سارا ووٹ دے پاکستان کو خود مختار بڑھانا ہے پاکستان نے رچے بنیادی حقوق گئے رہے ہیں انہیں پروٹیکشن ہو سی پاکستان اس قانونی حکمرانی ہو سی کہ پاکستان نہیں غیر اتمند لیٹر دے رہے ہیں وہ اس وقت ڈیالا جیل نے اساں اس کو بار کرنا ہے میعالی نے لوگو بار نکلو گھرو آپ نے کتنی ووٹ ریس اپنے ہو لیو آپ نے ہر ممبر نے فیملی ممبر کو نہ لے کے بنو اے ظلم نی جنگ ظلم نے خلاف جنگ ہے اور جنگ اساں صرف جتنی ہیں قانون دائرچ رہ کے تو اسنا ہکہ طریقہ ہے اپنا ووٹ نہ حق استعمال کرو تو اساں گھر نہیں بانونا آٹھ فیوری کو تو اساں موٹ ڈیوڈ ہیں پاکستان طریقہ انصاف میں کینڈیڈیٹس نہ یعنی میں تو سارے ڈیس انڈیڈیٹس خبرامڑا نہیں انشاءاللہ اٹھ فیوری کو پاکستان میں جیتا ہوں تھی عمران خان میں جیتا ہوں تھی پاکستان طریقہ انصاف میں جیتا ہوں تھی میں توارے سارا نل میری گزارش ہے اے اس وقت ہک ہلکے نہ ایشو نہیں اے پاکستان بکاہ نہ ایشو ہے تو دوسرا جی رہا ہو اے چینج لاس کرنے ہو تو مران خان کو واپس وزیراعظم پاکستان طریقہ انصاف کو ملکے تو میاں علی انشاءاللہ پہلے نمبر تو ہمیشہ آئی اس دن بھی پہلے ہمیں نمبر تیرہا سی فیوچری چی پہلے نمبر تیرہا سی سب تو زیادہ لیڈ پاکستان طریقہ انصاف کو میاں علی زلی